اپنے ہنیف مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بسرہ کے بعض جوانوں نے تم کو ایک دعوت پر مدو کیا تھا جس میں ترہ ترہ کے خوشگوار کھانے تھے اور تمہاری طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے اور تم تیزی سے وہاں پہنچ بھی گئے مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو گے جس کے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو اور جس کے دولت مند مدو کیے جاتے ہو دیکھو جو لکمیں چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو پر اگر اس کی حقیقت مشتبہ ہو تو اسے پھینک دیا کرو اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ پاکیزہ ہے اسی کو استعمال کیا کرو یاد رکھو کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے اور اسی کے نور علم سے قصب زیا کرتا ہے اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف دو بوسیدہ کپڑوں اور دو روٹیوں پر گزارا کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اپنی احتیاط کوشش افت اور سلامت روی سے میری مدد کرو خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا میں سے نہ کوئی سونا جمع کیا ہے اور نہ اس مال و مطا میں سے کوئی زخیرہ کٹھا کیا ہے اور نہ ان دو بوسیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی اور معمولی کپڑا مہیا کیا ہے اور نہ ایک بالشت پر قبضہ کیا ہے اور نہ ایک بیمار جانور سے زیادہ کوئی قوت غزہ حاصل کی ہے یہ دنیا میری نگاہ میں کڑوی چھال سے بھی زیادہ حکیر اور بے قیمت ہے ہاں ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کی نیچے صرف ایک فدک تھا مگر اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالج کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پروانہ کی بہرحال بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے اور ویسے بھی مجھے فدک یا غیر فدک سے کیا لینا دینا ہے جبکہ نفس کی منزل اصلی کل کے دن قبر ہے جہاں کی تاریخی میں تمام آثار منکتہ ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہ آئے گی میں تو اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ عظیم ترین خوف کے دن مطمئن ہو کر میدان میں آئے اور پسلنے کے مقام پر ثابت قدم رہے میں اگر چاہتا تو اس خالص شہد صاف شدہ گندم اور رشمی کپڑوں کے راستے بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن خدا نہ کرے کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور مجھے حرس و تمہ اچھے کھانوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائیں جبکہ بہت ممکن ہے کہ حجاز یا یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ایک روٹی کا سہارا نہ ہو اور شکم سیری کا کوئی سامان نہ ہو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف پوکھے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں کیا میں شائر کے اس شیر کا مزداق ہو سکتا ہوں کہ تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تُو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے اطراف وہ جگر بھی ہوں جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے ناخشگوار حالات میں مومنین کا شریع کے حال نہ بڑھوں اور معمولی غزہ کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ نہ پیش کروں میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ مجھے بہترین غزاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کی ماند ہو جاؤں کہ وہ بندے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد چارہ ہوتا ہے اور آزاد ہوتے ہیں تو کل مشغلہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے جہاں گھاس بھول سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا مقصد کیا ہے کیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا ہے یا مقصد یہ ہے کہ میں گمراہی کی رسی میں باندھ کر کھینچا جاؤں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابو طالب کے فرزند کی غزہ ایسی معمولی ہے تو انہیں زوف نے دشمنوں سے جنگ کرنے اور بہادروں کے ساتھ میدان میں اترنے اس نے بٹھا دیا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ جنگل کے درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ درختوں کی چھال کمزور ہوتی ہے سہرائی جھاڑ کا اندھن زیادہ بھڑکتا بھی ہے اور اس کے شولے دیر میں بجھتے بھی ہیں میرا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے جو نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے یا ہاتھ کا رشتہ بازوں سے ہوتا ہے خدا کی قسم اگر تمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لیں تو بھی میں میدان سے مو نہیں پھیر سکتا اور اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جائے تو میں ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دوں اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ زمین کو اس الٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈیل ڈول والے لوگوں سے پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں میں کنکر پتھر نکل جائیں میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم میں مشیعت خدا کے علاوہ کسی صورت کو مستثنہ نہیں کرتا کہ اس نفس کو ایسی تربیت دوں گا کہ ایک روٹی پر بھی خوش رہے کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح جانور چارہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بکریاں گھاس سے سیر ہو کر اپنے باڑا میں لیٹ جاتی ہیں اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی اپنے پاس کا کھانا کھا کر سو جائے ابن حنیف اللہ سے ڈرو اور تمہاری یہ روٹیاں تمہیں ہرس و تمہ سے روکے رہیں تاکہ آتش جہنم سے آزادی حاصل کرنا والسلام علی ابن ابی طالب